رحمان الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم بات کریں گے حروف جار کے اوپر تو پہلے سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف جار کیا ہوتے ہیں حروف جار وہ حروف ہیں جو اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن اسم اور فیل سے مل کر مطلب پیدا کرتے ہیں یہ حروف اسم اور فیل کو ملاتے ہیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسم جگہ چیز کسی جانور یا پرندے کا نام ہوتا ہے اور کوئی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کو فیل کہتے ہیں تو اس کی مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جیسے سے میں پر تک کو وغیرہ جو ہیں یہ حروف جار میں سے آتے ہیں اس جملے میں آپ دیکھیں سارا سکول سے آئی سارا جو ہے وہ اسم ہے سکول سے آئی سے آئی تو یہ جو جوڑنے کا کام ہے وہ حرف جار کرتے ہیں تو یہاں پہ سے جو ہے حرف جار میں سے ہے عمر سے کتاب لے لو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا چیز لینی ہے ہم نے عمر سے شاباش تو ان دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے سے کا لفظ استعمال ہوگا ہے تو سے جو ہے وہ حرف جار ہے پھر یہ اگلا آپ جملہ دیکھیں نانا کو دوا دو اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے تو اس میں حرف جار کیا ہے جو اسم اور فیل کو ملاتا ہے دوا دینا جو ہے کام ہے اور نانا اسم ہے تو ان کے درمیان میں ہے کو نانا کو دوا دو تو یہ حرف جار ہیں جو اسم اور فیل کو ملاتے ہیں احسن سکول میں پڑھتا ہے اب آپ دیکھیں کہ احسن جو ہے وہ کہاں پڑھتا ہے سکول میں ان دونوں کو ملانے کا کون سا حرف کر رہا ہے میں تو میں جو ہے وہ حرف جار ہے پھر اس کے بعد ایک اور جملہ دیکھیں سیب میز پر رکھا ہے اب سیب جو ہے وہ میز پر رکھا ہے تو اسم اور فیل کو ملانے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے پر تو پر تو ویسے تو پر کا کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن جب وہ پوزیشن بتا رہا ہے کہ سیب کی میز کے اوپر پڑا ہے ٹھیک ہے شام تک کام ختم کر لو اب یہ ہے کہ یہ شام تک اگر خالی شام کہیں تو مطلب واضح نہیں ہوتا لیکن شام تک کام ختم کر لو تک جو ہے وہ حرف جار ہے اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے نیچے دیئے ہوئے جملوں میں سے حرف جار علیدہ کریں ان کو لکھیں سوچیں سمجھیں احمد سکول میں ہے اب اس میں دیکھیں کون سا ہے حرف جار شاباش اپنے دماغ کو سوچنے پر لگایا کریں جتنا دماغ ہم سوچتے ہیں رٹا لگانے کی وجہ اتنا ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے شاباش تو اس میں ہے میں احمد سکول میں ہے میں جو ہے وہ حرف جار ہے تم کب تک گھر آوگے اس جملے میں کون سا ہے آپ جتنا اپنے دماغ کو سوچنے پر مجبور کریں گے اتنا آپ کا دماغ زیادہ چلے گا تو یہاں پہ ہے کب تک تک جو ہے وہ حرف جار ہے تو حرف جار جو ہیں وہ تک کی کوئی علیدہ سے حیثیت نہیں ہے ماریا سے آم لو کس سے آم لو ماریا سے تو ماریا آم لو تو نہیں واضح ہوتا نا تو یہاں پہ حرف جار ہے سے سے ٹھیک ہے تو یہ حرف جار جو ہیں دوسرے کے ساتھ ملکے مطلب بناتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہ کتاب سارا کو دو یہ کتاب سارا کو دو یہاں پہ کیا ہے حرف جار کو شاباش یہاں پہ حرف جار ہے کو پھر نیچے دیئے ہوئے جملوں میں دروست حرف جار لکھیں دو حرف جار دیئے ہیں آپ نے دروست کا انتخاب کرنا ہے احمد گھر تیش گیا احمد گھر کیا آئے گا گھر تک گیا یا گھر کو گیا احمد گھر تک گیا تک آئے گا یہاں میں کیونکہ وہ گھر تک جا رہا ہے چھت ڈیش جا کر کپڑے لاؤ تو چھت کے اوپر جاتے ہیں چھت یہاں پہ کیا ہے گا چھت پر جا کر کپڑے لاؤ ٹھیک ہے چھت کے اوپر جاتے ہیں چھت پر جا کر کپڑے لاؤ اگلا جملہ ہے ساجد ڈیش کتاب دو تو کسی ساجد شاباش کیا ہم یہاں پہ کونسا حرف جار لائیں گے ساجد کو کتاب دو شاباش آپ نے بھی صحیح کیونکہ کسی کو چیز دیں ساجد کو کتاب دو کیونکہ ساجد میں کتاب دو تو نہیں ہوتا نا کسی کو پکڑاتے ہیں کوک آئے گا اس ڈبے ڈیش گھڑیا ہے اب ڈبے کے اندر جو ہے کیا ہے جب کوئی چیز اندر ہو تو اس کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں میں اس ڈبے میں گھڑیا ہے ٹھیک ہے پھر اگلا جملہ ہے کسی ڈیش جھوٹ مت بولو جب ہم بولتے ہیں تو اسی کے اوپر تو نہیں جھوٹ بولتے نا کسی سے بولتے ہیں تو یہاں پہ حرف جار کیا جائے گا کسی سے جھوٹ مت بولو آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹے احکام نہ لگایا کرو اور ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں امان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ دوزخ میں لے جاتا ہے جھوٹ کسی صورت میں بھی نہیں بوجھنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل پر جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں